قوم اسمبلی کا اشلاح شاری ہے جہاں وفاقی وزیر علی زیدی سہارے خیال کر رہے تھے آگے بڑھیں گے آپ کو اہم خبر دیں گے سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کو رنٹل پاور ریفرنس میں بڑی کر دیا گیا ہے آپ کو آگاہ کرتے چلیں اہم کیس کے حوالے سے سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کو رنٹل پاور ریفرنس میں بڑی کر دیا گیا ہے مزید افصالات جانیں گے اپنی نبائندے فیاس محمود سے سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف نے عدالت سے رجوع کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے اوپر جو نبائند کا ریفرنس ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے اور جو الزام ہے وہ درست نہیں ہے تو ان کو بائزت طور پر بری کیا جائے جس کے بعد عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا تو آج ایسر صاحب عدالت کے جج محمد بشیر نے ابھی فیصلہ سنا دیا ہے جس کے مطابق سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف سابق وزیر خزانہ شوقت کرین ان کی جو بریت کی درخواستے ہیں وہ منظور کر لی گئی ہیں اور ان کو بائزت طور پر بری کرنے کے احتمال جاری کر دیئے گئے ہیں جج محمد بشیر کی جانے سے نماز دیئے گئے کہ قومی خزانے کو نقصان تو پہنچا نہیں تو پھر ان کے خلاف یہ ریفرنس کیسے سسینٹ کر سکتے ہیں تو جس کے بعد عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے اور دونوں جو ملزمان تھے ان کو بائزت طور پر بری کرنے کے احتمال جاری کر دیئے گئے ہیں الزام تھا کہ جس پہوال رینٹل پاور جو پرویجیکٹ تھا وہ لگایا گیا تھا اس میں سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف سابق وزیر خزانہ شوقت کرین انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا تھا جسے قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچا تھا اور ان کے خلاف اختیارات سے تجاوز کرنے کا یہ ریفرنس زائر کیا گیا تھا لیکن اب عدالت نے ان کی جو 65K کی درخواست ہے اس کو منظور کر لیا ہے اور عدالت نے بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ منظور کرتے ہوئے ان کو بائزت طور پر بری کر دیا ہے سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف اس کے علاوہ سابق وزیر خزانہ شوقت کرین ان دونوں کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں جبکہ دوسرے جو ریفرنسز ہیں ان میں بھی جو فیصلہ محفوظ ہے لیکن وہ آج دارت نے نہیں سنایا دارت نے کہا کہ پیر تک اس پر کوئی فیصلہ سنا دیا جائے گا لیکن تاہو والرینٹل جو پاور پروجیکٹ ہے اس کا نیاب نے ریفرنس ڈائف کیا تھا جس میں نیاب نے ارزام آہد کیا تھا کہ ملزمان نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے اپنے اکیارہ سے تجاوز کیا تھا فیاس محمود یہ بھی مزید آگاہ کیجئے گا کہ مزید نامزد ملزمان کتنے تھے اس ریفرنس میں اور مزید کن ملزمان کو بری کیا گیا ہے جی دیکھیں ابھی جو ابتدائی فیصلہ سامنے آئے یہ بالکل مقتصر فیصلہ سنگایا ہے جس میں جو بریت کی درخواستیں دائر کی گئی تھی ایک تو ان میں راجہ پرویزہ شرف شامل تھے اس کے علاوہ ثابت وزیر فیصلہ شوقت ترین شامل تھے انہوں نے یہ بریت کی درخواستیں دائر کی تھی تو دونوں کی بریت کی درخواستیں ہیں وہ منظور ہو گئی ہیں اور جو دیگر جو ملزمان ہیں ان کی ابھی تک بریت کی درخواستیں کیونکہ انہوں نے یہاں پر دائر نہیں کی تو وہ ان کے خلاف ریفرنس شوں ہی چلتا رہے گا لیکن یہ دو مرکزی کردار تھے جن کو کہا جا رہا تھا نائب کی جانت سے ان کو بائزت طور پر بری کر دیا گیا ہے آج اسلام بات کے احتفاء بدائل کے جج محمد بشیر نے یہ فیصلہ سنایا آج صبح فیصلہ سنانا تھا لیکن فیصلہ تحریر کرنے میں وقت لگا تو دارت نے دن ایک بجے کا وقت مقرر کیا تھا اور اب جج محمد بشیر احتفاء دارت نمبر ایک اسلام آباد نے فیصلہ سنایا جس میں سابق وزیر آزم راجہ پرویز شرف اور سابق وزیر خزانہ شاکترین دونوں کو بائزت طور پر بری کر دیا ہے یہ اسلام آباد کے احتفاء دارت میں محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا ہے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا دلائل سننے کے بعد جس میں نیب اور نیب نے مخالفت کی تھی نیب نے کہا تھا کہ ملزمان پر جو اعظام ہے ان کو ٹرائل کے ذریعے ہمیں ثابت کرنے کا موقع دیا جو کیونکہ ان کے خلاف جو ایویڈنس موجود ہے تو عدالت موقع دے کہ ہم ایویڈنس کے ذریعے تمام ملزمان کے جو خلاف الزامات ہیں ان کو ثابت کرنے کا موقع دیا جائے لیکن عدالت نے جو ملزمان کی بریت کی دخواستے دی ان پر فیصلہ سنایا اور ان کی اوپر دلائل سننے کے بعد عدالت نے کہا کہ عدالت مطمن ہے کہ ملزمان کو بری کیا جاتا ہے کیونکہ قومی خزانے کو نقصان نہیں اس ریفرنس کی دو اہم شخصیات ہیں جن کو آج عدالت نے بائزہ طور پر بری کیا ہے فیاض محمود تفصالات دینے کا بہت شکریہ